مستر ہیل ایل روڈ ستر کلومیٹر پر گھنٹے کی رفتار سے اپنی نئی گاڑی مستانگ سے گھر جا رہے تھے تھوڑی ہی دیر میں دوسری طرف سے اسی کلومیٹر پر گھنٹے کی رفتار سے ایک ٹرک آ رہا تھا اور وہ زور سے ان کی گاڑی سے ٹکرا گیا دھماکہ اتنے زور سے تھا کہ وہ اپنی سٹیرنگ ویل اور سیٹ کے بیچ میں دب چکے تھے جیسے ہی ریسکیو ٹیم نے خون سے لطپت ہیل کو گاڑی سے بہا نکالا ان کی سانسے رک چکی تھی لیکن چھ منٹ کے بعد انہیں اچانک ہوش آ گیا اور جلدی سے انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا ہاسپٹل میں پتا چلا کہ ان کی گیارہ ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی اور ان کی ساتھ سرجریہ ہوئی جب چھ دنوں کے بعد انہیں ہوش آیا تو ڈاکٹرز نے انہیں بولا کہ اب انہیں اپنی پوری زندگی ویل چیئر پر گزانی پڑے گی اس وقت انہوں نے سوچا ہو سکتا ہے یہ سچ ہو اور مجھے اپنی پوری زندگی اس طریقے سے ہی گزانی پڑے لیکن جو بھی ہو میں ہر صبح اپنی لائف کو اتنا پوزیٹیف کر دوں گا کہ میرا پورا دن خوشی سے گزریں اس کے بعد انہوں نے ہر صبح ایک چھ سٹیپس کا روٹین فالو کیا جس سے دھیرے دھیرے انہوں نے اپنی پوری لائف چینج کر دی یہ چھ سٹیپس کا روٹین اتنا افیکٹیف تھا کہ جس آدمی کو ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ وہ اپنی پوری زندگی ویل چیئر پر گزار دیں گے انہوں نے دوہزار آٹھ میں باون گھنٹے کا الٹرا میلاثان بھاگا اور آج وہ بہت زیادہ سکسیسفل موٹیویشنل سپیکر ہیں تو چلیے دوستو ہم بھی دیکھ لیتے ہیں وہ چھ سٹیپس کا ماننگ روٹین کیا تھا یہ چھ سٹیپس کا ماننگ روٹین یاد رکھنے کے لیے ہیل نے ایک 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 رونیم بنایا جسے انہوں نے کہا سیورز جس میں ایس کا مطلب ہے سائلنس دوستو ہمیں سے میکسیم لوگ اٹھتے ہی اتنا لیٹ ہیں کہ آنکھیں کھولتے ہی ہمیں کام یاد آ جاتے ہیں اور اپنے کام کی طرف بھاگنا پڑتا ہے شاید جاب سکول یا پھر کھانا بنانا گھر کا کام کچھ بھی لیکن ہیل بولتے ہیں کہ صوبہ ہمیں تھوڑی جلدی اٹھ کر گہری گہری سانسے لینی ہیں اس دو سے تین منٹ کے شانت واتا ورن میں آپ میڈیٹیشن کر سکتے ہیں پریئر کر سکتے ہیں یا پھر آپ کے لائف میں جو بھی اچھا ہو رہا ہے اس کے بارے میں سوچئے جتنا زیادہ آپ گریٹیٹیوڈ شو کریں گے یعنی بھگوان نے آپ کو جو جو دیا ہے انہیں پورے دل سے اس کے لئے دھنیوات بولیں گے تو اتنی ہی زیادہ پوزیٹیو انرجی آپ اپنے میں محسوس کریں گے دوستوں دوسرا آتا ہے اے یعنی ایفرمیشنز دوستوں اپنے دماغ کو سکسس کے لئے پروگرام کرنے کے لئے اور اپنے کو کانفیڈنٹ بنانے کے لئے ہم ایفرمیشنز کرتے ہیں یہ چیز ہم کچھ اس طریقے سے کر سکتے ہیں ایموشن کے ساتھ اپنے گول کو بار بار ریپیٹ کر کے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں لائف میں کیا پانا چاہتے ہیں یہ چیز کانشیسلی کرنے سے ہم اپنے سب کانشیس مائنڈ کو پروگرام کر سکتے ہیں ایسا کرنے سے ہمارے تھوٹس ہمارے وچانچ چینج ہوں گے جس سے ہمارا بلیف ہمارا وشوانس چینج ہوگا اور یہ ہمارا بھیہیویر چینج کرے گا جو فائنلی ایک اچھی ہیبٹ میں کنورٹ ہو جائے گا دوستو نیکسٹ آتا ہے وی یعنی ویجولائزیشن جس کا مطلب ہے مینٹل ریہرسل یعنی اپنے دماغ میں پچھر دیکھنا ان سپیسیفک بیہیویر کی یا آؤٹکم کی جو آپ اپنی لائف سے چاہتے ہیں دوستو اس ٹیکنیک کو ٹاپ ایتھلیٹس بہت زیادہ یوز کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے گولز کو اچیو کر پائیں لیکن ہیل بولتے ہیں کہ ہمیں ویجولائزیشن صرف ان چیزوں کی نہیں کرنی چاہیے جو ہمیں پانا ہے بلکہ ان چیزوں کی زیادہ کرنی چاہیے جو اس گول کو پانے کے لئے ہمیں سٹیپس کرنے پڑیں گے نیکسٹ آتا ہے ای یعنی ایکسرسائز حیل بولتے ہیں کہ اگر ہم ایکسرسائز کو اپنے ماننگ روٹین میں انکلوڈ کر دیں تو یہ نہ صرف ہماری انرجی کو بہت زیادہ انکریز کر دے گی بلکہ ہماری ہیلتھ کو بھی امپروف کرے گی ہمارے سیلف کانفیڈنس کو اور ہماری تھنکنگ پاور کو بھی امپروف کرے گی اتنا ہی نہیں ایکسرسائز کرنے سے ہمارے دماغ میں بی ڈی این ایف ریلیز ہوتا ہے برین ڈی رائیوڈ نیورو ٹروفک فیکٹر جو کی ایک انٹی ڈپریسنٹ کا کام کرتا ہے جس سے ہمارا سٹریس لیول ڈپریشن کم ہو جائے گا اور ہم چیزوں پہ زیادہ دیر تک فوکس کر پائیں گے نیکسٹ آتا ہے آر یعنی ریڈنگ پھیل بولتے ہیں کہ اگر آپ اپنی لائف میں بہت جلدی سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں تو یہ صرف ریڈنگ سے پاسیبل ہے دوستو یہی ایک طریقہ ہے جس سے آپ اپنے سے زیادہ انٹیلیجنٹ لوگوں سے بہت جلدی نولیج اچیف کر سکتے ہیں ان سے آئیڈیاز لے سکتے ہیں ان کی سٹریٹیجیز استعمال کر سکتے ہیں اور اپنے لائف میں لیول ٹین پہ پہن سکتے ہیں جب بھی آپ بک پڑھیں تو یہ مت سوچیں کہ آپ چار کالے اکشر پڑھ رہے ہیں آپ یہ سوچیں کہ آپ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ آدمی کے ساتھ ایک چائے پی رہے ہیں جو آپ کو اپنی پوری زندگی کے آئیڈیاز دے رہا ہے دوستو لاسٹ آتا ہے اس یعنی سکرائبنگ یعنی آپ اپنے سارے آئیڈیاز کو ایک نوٹ بک پر لکھیں دوستو ایک کہاوت ہے ہر روز ہمارے دماغ میں ہزاروں بریلینٹ آئیڈیاز آتے ہیں لیکن ہیل کہتے ہیں کہ اگر ہم ان آئیڈیاز کو ایک نوٹ بک پہ نہ اتاریں تو تھوڑے دنوں بعد ہی ہم ان سب کو بھول جائیں گے اگر ہم اپنے گولز کو اپنے دماغ میں فکس کرنا چاہتے ہیں تو انہیں پیپر پہ اتارنا بہت امپورٹنٹ ہے اس سے ہمارے دماغ کے نیورانز لائٹ اپ ہو جاتے ہیں جسے ہم برین وائرنگ بھی کہتے ہیں